جب کوئی ویقتی یا کوئی انسان سفلتا کے سرس پر پہنچنے لگتا ہے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے اہم بھی آ جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں بولیوڈ فلم ابنیتری ریچا چڑھا کی گلوان گھاٹی سنگرز پر کمنٹ کرنے والی ابنیتری ریچا چڑھانے کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے چونکہ اب ان کے خلاف اپرادک مقدمہ درج کرنے کی تیاری چل رہی ہے دراصل فلم میکر اشوک پنڈیت نے ابنیتری ریچا چڑھا کے خلاف سینہ کا اپمان کرنے کے عاروپ میں ممبئی کے جوہو پولیس ٹیشن کا رکھ کیا اور انہوں نے ایک لکھش شکایت ریچا چڑھا کے خلاف جوہو پولیس ٹیشن کے سینئر پولیس انسپیکٹر کے سپرد کیا ہے اور ان سے یہ مانگ کی ہے کہ ریچا چڑھا کے خلاف نہ صرف قانونی کاروائی کی جائے بلکہ اسے گرفتار کر کے یہ پوش تاج کی جائے کہ آخر انہوں نے سینہ کے جوانوں کا اپمان کیسے کر دیا ہے گلوان کی گھاٹی کے جو سنگھرس ہوا تھا اسے دیش نہیں بھول سکتا شہین جو ہوتے ہیں ان کی شہادت کو پورا دیش نمن کرتا ہے لیکن ریچا چڑھا نے جس طریقے سے کمنٹ کیا ہے اس کمنٹ کو سویکار نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو چھڑانے کے لیے آدیشوں کا پالن کرنے کے لیے ایک طرف سینہ پوری طرح سے تیار ہے اس بیان کو ٹیک کر لکھا گیا ہے کہ گلوان ہائے ہائے کر رہا ہے جس کے بعد ریچا چڑھا کے خلاف کاروائی کی لگاتار مانگ کی جا رہی ہے ریچا چڑھا کے خلاف شکایت درج کراتے ہوئے فلم میکر اشوک پنڈیت نے کہا کہ گلوان کی گھاٹی میں سینہ کے جوانوں نے اپنی ایک ایک انچ زمین کے لیے جو بلیدان دیا ہے اس کا ابھی نیتری نے مزاک اڑایا ہے جس کے قارن سارے دیش کی بھابنائیں آہت ہوئی ہیں اور اس پر اپرادک مقدمہ درج کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جہو پولیس ٹیشن کو ایک پتر فلحال سوپا گیا ہے جس میں یہ مانگ کی گئی ہے کہ ریچا چڑھا کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے یہ فلم میکر اشوک پنڈیت کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ ریچا چڑھا نے بھارتی سینہ کا اپمان کیا ہے ان وینوں کا جنہوں نے گلوان کی گھاٹی میں اپنا بلیدان دیا ہے انہوں نے کہا کہ ریچا نے نہ صرف بھارتی سینہ کا نہ صرف گلوان کے شہیدوں کا بلکہ شہیدوں کے پریوار کا بھی مزاک اڑایا ہے جو ایک پرکار سے دیش درو ہے پولیس سے مانگ کی گئی ہے کہ ریچا چڑھا کے خلاف اور کون کون لوگ ہیں جو انٹی نیشنل کی بھومی کا نبھا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ریچا چڑھا نے اس سے بیان کے بعد معافی بھی مانگ لی ہے لیکن جس طریقے سے سوالوں کے ویوادوں کے گھیرے میں ریچا چڑھا آ چکی ہیں ایسے میں قانون اپنا کام کرے گا اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ جہوں پولیس ٹیشن کی انویسٹیگیشن میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے اور ریچا چڑھا اس بوانڈر سے کب تک باہر نکل پاتی ہیں یہاں پہ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے دیکھیں ہماری کانٹری میں پیپل گے دوائے بیٹھا آتا ہے بیٹھا آتا ہے ایک بیٹھا آتا ہے اگر آتا ہے یہ کہیں اور ہوتا تو یہ بھی تک اندر ہوتی اور اندر چکی پیس رہی ہوتی so that's why it's very important for people from the industry people from the world of film and television industry and entertainment industry to come forward and tell the world that we are like this we have to condemn such forces i don't know under whose instruction she is working who is guiding her who is telling her to do these kind of things which goes against the which goes against the country's goodwill and the entire unity of the country